السلام علیکم دوستو کیا رہے ہیں آپ تمام لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بالکل کہہ رہا ہے افیت سے ہوں کہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے میچز داری گیاں اور ایک ایسا موقع آج ہمیں دیکھنے کو ملیا جب عمر اکمل اور بابر آسم ایک ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے پائے گیا مطلب سے کہ بابر آسم میں تو ویسے کم مالی کر دیا بابر آسم کی تعریفیں نہیں کریں گے یہ صرف ویڈیو عمر اکمل کے فینس کے لیے عمر اکمل کے جس طرح کی بیٹنگ دیکھنے کو م کہ جتنے نہیں یا وہ بھی لائک کریں میرے اس میں کیا خصور ہے کومنٹس میں مجھے آپ لوگ نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ کیا اسٹیلیا میں لے کر جانا چاہیے عمر اکمل کو یافر نہیں آپ لوگوں نے کومنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے جتنے بندے دیکھنا ہے بھئی کومنٹ لازمی کر دینا آپ لوگوں نے نیش چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا جسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا کہ پاکستان گرگیا ٹیم کے میٹر آرڈ بھلی پاس عمر اکمل کی پرفارمسی انتیہی ناکس رکھی تھی سیرڑنکا کے خلاف جہاں پر دو میچز میں لاہور میں جو میں دو ٹی ٹوینٹی میچز کر رہے تھے ویسے تین ٹی ٹوینٹی میچز تھے آخری ٹی ٹوینٹی میچز میں ان کو موقع نہیں مل سکاتا تو پہلے دو ٹی ٹوینٹی میچز میں وہ پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد ان پر کافی زیادہ تنقید کی جاری تھی لوگ کہہ رہے تھے ان کو پاکستان گرگیا ٹیم ریٹائرمنٹ لے لینے چاہیے مطلب یہ کہ ان کو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لینے چاہیے ان کو صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے لیکن ڈومیسٹک کرکٹ وہ کھیدے کی گئے ہیں آج انہوں نے بہت گیسی بیٹنگ کا مزہر ہے کیا کمال کی بیٹنگ کا مزہر ہے کیا عمر اکمل اس ٹیم کا حصہ ہے جس میں بابر آزم کیپٹننس ہی کر رکی گئے ہیں جبکہ اسی ٹیم میں احمد جزاد اور کامرہ اکمل صاحب بھی موجود ہے کامرہ اکمل صرف چ تیرہ گینوں کا سامنے کیا یار انتہائی ناکس بیٹنگ پتہ نہیں احمد جزاد کو ہو کیا گیا آٹھ رنز برائیں تیرہ گینوں کا سامنے کیا عمر اکمل کی بات کرتے ہیں تو اٹھائیس گند پر چونتیس رنز برائیں دو چوکے لگائے دو زبردست قسم کے چکے لگائے خوشی کے بات یہ ہے کہ یہ بابر آزم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کافی اچھی انہوں نے دونوں نے دونوں نے مطلب یہ کہ بابر آزم نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کا مزہر ہے کیا جبکے جبکے بابر آزم نے تو ویسے کمحال کر دیا اس میچ میں بھئی یہ میچ بابر آزم کے لیے میرے کے لیے بناتا ہے لیکن عمر اکمل کی کافی اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملی گئے وہ واپسی کر رہ گئے تھے مطلب یہ کہ اب اچھی فارم کے ساتھ ان کی واپسی ہو رہی تھی دو انڈوں کے بعد ان کی بڑی اچھی واپسی ہو رہی تھی جس میں وہ کامیابی ہو چکے ہیں اور کافی اچھی میرے کے حال سے بیٹنگ کی گئے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے تھی امید کرتے ہیں کہ ایسی ا اچھی پر فارمس کا مظہرہ کریں گے جہاں پر یہ پاکستان کی رگٹ ٹیم کے کام آ سکتے ہوں ان کو ضرور برو اکار لائچا امید نیبل کی یقین سے میں کہہ سکتا ہوں آپ لوگ نے پیارے سے کومنٹس ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی وڈیو اپنی دوہو میں ضرور یاد رکھے گا اللہ ہم سب کامی ہو